حلیبی اگلا صاحب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی تھی تو قیامت کے دن ان کو دوبارہ وہ غلطی کیوں کر یاد کرائی جائے گی یاد نہیں کرائی جائے گی وہ خود یاد کریں گے ایک شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے اس سے زندگی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا وہ معاف بھی ہو جائے نا تو بار بار اس کا ذکر کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے یہ نیچرل ہے دنیا کے اندر بھی کیونکہ قیامت والے دن غزب کا دن ہے اللہ کے اور اس دن اللہ نے اپنا نام وفور الرحیم نہیں رکھا با لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے قحار اللہ کی تو سر جب قحار نام ہو تو پیغمبروں کو تو اپنی وہ غلطییں بھی یاد آئیں گی جو ماف ہو گئی ہیں کیونکہ کہہ رہا ہے نا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث شفاق پر میں نے لیکچن ہے مسئلہ 88 بھی وہ آپ دیکھ لیں حضرت آدم کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے وہ شجر کھا لیا حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ مجھ سے بندہ قطر ہو گیا تھا تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ ابراہیم نے اسلام کہیں کہ مجھے دنیا میں تین دفعہ توریہ تن جھوڑ بولنا پڑا مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس چلے جو اس طرح تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پشلی ساری غلطی ہیں گناہ تو نہیں ہم لفظ بولتے ہیں ساری غلطی ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے پاسے ہو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے میں تمام گزرے ہوئے اور جو آنے والے ہیں ان کا سردار و قیامت مجھے تو سر وہ دن بڑھا سکتا اسی میں الفاظ ہے کہ تمام نبی تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امتی امتی کریں کہیں گے اور نبی ادھابو الہ ویری میرے حضور کے لبوں پر آنا لہا ہوگا یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اور نبی علیہ السلام کہیں گے میرے پاس آؤ آج میں تمہارا غدیب ہوں اللہ کی برگاہ میں وہ بھی اس لیے کہ نبی رسطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دنیا میں دے لیے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَدْحَمْ مُمِينَا